ڈراما سرہدار محبت کی آنے والی ایپسوڈ میں ماہی اپنی بابی سے کہتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی سب لوگ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں جس پر ماہی کی بابی ماہی سے کہتی ہیں کہ ماہی تم کیسی باتیں کر رہی ہو تم کازم شاہ کے غصے سے واقف نہیں انہیں تمہارے لیے ایسے ہی رشتے کا انتظار تھا اور مجھے اس بات کا علم ہے کہ تم یہ شادی سے انکار کس کی وجہ سے کر رہی ہو کہیں تم فرہاد کی وجہ سے یہ شادی سے انکار تو نہیں کر رہی اگر تم اس کے بارے میں سوچ پی رہی ہو تو اس کا حیال بھی اپنے ذہن سے نکال دو تم جانتی ہو کہ فرہاد اس حویلی میں ایک ملازم ہے اور کازم شاہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ایک ملازم سے کریں ماہی اپنی بابی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بابی ایسی کوئی بات نہیں بس میں ابھی اس کے لئے تیار نہیں ماہی تمہارا اس شادی سے انکار کوئی بھی قبول نہیں کرے گا اس لئے ایسی بات کا ذکر کسی کے سامنے مت کرنا ادھر جب سے فرہاد کو ماہی کی شادی کی حبر ملی ہے اس کے تو ہوشی اڑ گئے ہیں وہ ماہی کی حاضر اپنا سب کو چھوڑ کر یہاں آیا ہے فرہاد ماہی سے کسی نہ کسی طریقے سے ملاقات کرنا چاہتا ہے لیکن وہ یہ بات جانتا ہے کہ زنانے میں کسی مرد کو جانے تک کی اجازت نہیں فرہاد سجل کے ذریعے ماہی سے ملنے کی کوشش کرے گا